24 جنوری 2020 جمعہ تلمبارک دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کالر ہیں کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اللہ السلام علیکم جی علیکم سلام علیکم دیکھتا ہم ہم سرگوٹا سے بول رہا ہوں وہ کار چتھا جی بچٹھا صاحب فرمائے کہ آپ کیا آل ہے آپ کی گائے کا گائے وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے کوئی نہیں وہ کھڑی نہیں ہو رہی آپ نے کیرہ سل کے ٹکے لگائے تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا پچیس پچیس ایمل کا پچیس پچیس ایمل کا نیوہ کاک فورٹ کا اس کو رگ میں وہ ڈرپ لگوائیں کون سی نیوہ کاک فورٹ نیوہ کاک فورٹ اس کے نا وہ لگوائیں اور بڑی آہستہ آہستہ لگانے تیز لگائیں تو وہ ڈینجرس ہوتی ہے آہستہ آہستہ اس طرح گلوکوز کا یا کسی کو خون نہیں لگاتے تو بہت آہستہ آہستہ وہ ناوہ کاک فورٹ کے لگائیں اور طاقت کے کیرہ سے لگاتے رہے بے شک اللہ فضل کرے گا نہیں تو ایمی وائی قوم کا لگائیں وہ لگایا تھا ایمی وائی قوم تو نہیں لگایا نہیں وہ نہیں صرف کیرہ سے لگائے ہیں چلہ ٹھیک ہے آپ اس میں کریں ایمی وائی قوم ویسے کہ اللہ ہم نے کھڑی کی تھی تو وہ دو تین گھن پہ کھڑی رہی ہے تو پھر اور کیا چاہیے یا ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ہو جائے گی کھڑی انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی طاقت کی چیزیں دیتے رہیں اور اس کو تھوڑا ایمی وائی قوم اور اگر نیوہ کاک فورٹ کا ہو سکے تو ڈرپ لگوا دیں صحیح ہے ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ اور چالیس چاک ٹھیک ٹاک ہے ٹھیک ٹھیک ٹاک ہے اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ قیم کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ابن ماجہ سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات سبزیات باغات قدرتی وسائل جرائی مشینلی ہیوانات روز بانی ماہی گیری مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہ ہے ماں سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333 5121879 روزانہ موسیقا موسیقی